بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ریویرس کیسے آپ سب لوگ ایت کا پاسٹ بہت انجوائی کیا بچوں نے یہ دیکھیں فل ریڈیو کے گلاسز لگا کے پرس اگرہ یہ اس کی کزن ہے تو انہوں نے دونوں نے ملکے بہت انجوائی کیا یہ دیکھیں پھر چھت پہ آکے انہوں نے اتنا انجوائی کیا یہ اس کا گرارہ جو میں نے لازٹ ویڈیو میں آپ کو دکھایا تھا وہ اس میں بنا ہوا ہے ماشاءاللہ بہت پیاری لگی ہے میری بیٹی تو پیننے ہم نے سوپری اتار لی تھی یہ ہماری فیملی تو یہ دیکھیں زبردستی یہ دیکھیں بابا لاز بابا سے بہت پیار ہے بابا کو بھی اور ماشاءاللہ بیٹیاں تو پیاری ہوتی ہیں سب کو تو یہ دیکھیں زبردست ہم نے پھر انز گلاسز لگائے ہیں اور آج ہم میٹھے میں بنا رہے ہیں یہ سوئیاں جو ہوتی ہے نا کلرس فول والی یعنی کہ رنگ پرنگی سوئیاں تو وہ ہم نے بنائی تھی ایک کلو دودھ لیا اس میں تھوڑی ڈالیاں سوئیاں ہم نے زیادہ نہیں ڈالے کیونکہ ہم نے یہ ہم بنا رہے ہیں نوابی سلابی سوئیاں یعنی کہ نوابی سوئیاں بنا رہے ہیں ہم تو یہ ہم نے ایک کلو دودھ میں کیونکہ اس میں ہم نے کسٹرڈ بھی ڈالنا اس لئے تو تھوڑا سا دودھ ہم نے ایک ڈش میں نکال لینا ہے اس کے اندر یہ جو ایک کسٹرڈ پورڈر ملتا ہے نا یہ ریفان کسٹرڈ کا جو ہوتا ہے کوئی بھی برینڈ کا لے لیں یہ ہے نو ہیشو تو اس کو نہ ایک ڈش میں دودھ ڈال کے سمیں یہ ہم نے پکا لینا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ جلدی سے یہ ہماری جو سمیںیاں پک رہی تھی ہم نے چینی بھی ڈال دینا ہے تو میں نے تقریبا ایک کپ ڈالی تھی چینی تو ہم زیادہ اتنا میٹھا نہیں پساند کرتے تو یہ کسٹرڈوں میں نے گولا تھا جیسے ہی ٹھیک ہونا شروع ہو گئی تھی نا سمیںیاں تو میں نے جلدی سے نا یہ کسٹرڈ ڈال دیا تھا اور اس کو ہم نے جلدی جلدی سے حلاتے شانا ہے تاکہ یہ نا بہت زیادہ ٹھیک نہ ہو جائے نٹس ڈال دی ہیں یہ دیکھیں زبردست کیا زبردست لکایا یہ میں نے اوپر بادام اور وہ جو ڈالی تھی کیا ہو سکتے کشمش تو پھر میں نے بنا لی تھی چاٹ چنہ چاٹ سارے رمضان میں ہم نے تو دھین کو لکھا کھا کے تانگ آگئے تھے تو میں نے یہ آلو لوبیا چنہ اور کیرے اور میں ساری جو نا چاٹ کی وہ ساری ڈال کے تھا ہمیں سبس بس بس چاٹ کھائی تھی پھر ہم نے افغانی چکن بنایا تھا پیاز لے لینا ہم نے تقریباً ایک اور ساتھ ہم نے دھنیا اور لسن ادرک کا پیسٹ ہری مچہ کا پیسٹ لے لے کے میں نے سارا کو اچھے سے پیسٹ پر نالیا ہینڈ رینڈر سے پھر میں نے چکن کو میرینٹ کھا لیا یعنی کہ یہ ساری چیزیں چکن کو لگا لینی ہے چکن کو لگا کے تو پھر ہم نے تھوڑی دیکھ لی رکھ دینا ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے دھنی بھی اس کے اندر ڈالنی ہے تقریباً ڈالنے آپ ون کپ اور ساتھ ہی لیمو بھی ڈال لینا ہے تو آئی ہوب آپ کا یہ آپ کی اچھی گزری ہو گیا ہماری بہت ہی بہت ہی مزے کی گزری تھی اید الحمدللہ تو اس کے ساتھ ہی ہم نے اس میں خشک مسالہ جات بھی ڈال لینا ہے نمک یہ ٹوٹی ہوئی لال میٹ سکھا دنیا سکھا دنیا تھوڑا زیادہ ڈالا تھا میں نے یہ گرم مسالہ اور حل دی اور کالی مرچیں ہی تو مکس مسالہ تنا گرم مسالے والا وہ بھی ہم نے ڈال لینا ہے بہت اس سے اچھا مزے کا ٹیسٹ آتا ہے یہ ساری چیزیں ڈال گئے ہم نے اچھا جیسے مکس کر لینا ہے تو قریب بنا دے گی ہنٹے کے لیے رکھ لینا ہے رکھنے کے بعد پھر ہم نے اس کو ہلکا سب فرائی کرنا ہے مسالے کو نہیں کرنا صرف چکن کو کرنا ہے بہت ہی مزے کا یہ افغانی چکن بنا تھا ساتھ میں نے بنائے تھے وہ صبح کے ٹائم تو ہم نے سبعیہ بنائی تھی پھر ہم نے ساتھ یہ چینہ چارٹ بنائی تھی پھر ہم نے دوپہر میں یہ سب بنایا تھا پھر ساتھ میں نے نا کڑائی گوش بھی بنایا تھا بیف کا نا کڑائی گوش اور ساتھ یہ چکن افغانی چکن بنایا تھا ساتھ چٹنی سیلڈ سب کچھ تھا تو بہت ہی الحمدللہ مزا آیا آپ کی کیسی گزری ہے پلیز مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا الحمدللہ ہماری تو بہت بہت اچھی گزری ہے پرس ڈے تو گزر گیا سیکنڈ ڈے اب ہوتا کیا کہتے ہیں مائکہ ڈے سیسرالی ڈے تو وہ ہم نے سیلیبریٹ کھانا ہے آج انشاءاللہ یہ دیکھیں ایک کڑائی میں ہم نے تھوڑا سا آئل لے لینا ہے تو آئل لے کے تو اس کے اندر یہ جو چکن یہ ہم نے ون بے ون ڈال کے تو اس کو ہلکے سے فرائی کر لینا ہے جیسے اس کا کلر تھوڑا چینج ہوگا پھر ہم نے اس کے اندر یہ سارا مسالہ ڈال کے اس کو تھوڑا سا بھون لینا ہے تو یہ ہم نے بھون لینا اچھے سے اس کو عید جو ہوتی ہے وہ ہشیوں کی ہوتی ہے تو میرا عید پہ سب کو یہی پیغام ہے کہ ہوت بھی ہش رہیں اور دوسروں کو بھی ہش رکھیں اور جو ہمارے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مقفیت کیلئے دعا کریں تو ہم ساری عید جو ہے اسی طرح ہشیوں سے بانٹے رہیں ہشیاں بانٹے رہیں مجھے الفاظ نہیں مل رہے میں سمجھ نہیں آ رہی کیسے ایک پرس کروں تو عید ہمیں اچھے سے ملانی چاہیے ہشی سے ملانی چاہیے نہ کہ نراز ہو کے کسی سے تو اچھے سے ملائیں یہ ہمارا ادھر چکن جو آنا فل ہو گیا راڑی یعنی یہ ہونے والا بس تو ادھر تھوڑا سا چکن ہم نے تو اچھے سے اس مسالی کو مکس کر لیں وہ جو بچا ہے تو بعد میں جیسے ہمارا چکن تھوڑا سا گرلن برون ہو جائے گا یہ سارا ہم نے مسالہ اس میں ڈال دینا ہے اتنا کوئی یمی بنا تھا افغانی چکن کیا بتاؤں آپ کو تو یہ سارا ہم نے اس کے اندر ڈال کے مسالہ تو اس کو اچھے سے بھول لینا ہے پھر تھوڑا سا اور تھوڑی دیر ڈک کے لکھ دینا ہے جیسے ہی یہ ہمارا ہو جائے گا پک جائے گا پھر ہم اس کے اندر کوئیلے کا وہ دیں گے تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ ایچ ہوتی ہے بچوں کی ہوتی ہے بڑے تو چلیں ہماری تو کام کر کے کچن میں گزر جاتی ہے یہ دیکھیں لاسٹ میں میں نے اسے کوئیلے کا جو سموک ہوتی تھا تھوڑا سا بہت ہی سیت شفلے وراتا ہے بہت ہی مزے گا سوری میں بس کوئی چھوٹا بٹتا نہیں تھا اس لئے میں ڈیشی رکھ لی تھی اس کے اندر تو ایک کوئیلے کو ہم نے ایسے تھوڑا سا ہیٹ کر کے تو اس کے اندر ڈیش رکھے اس کے اندر کوئیلہ رکھے جس کو بہت تھوڑا سا آئل ڈالنا ہے پھر اس کا سموک آنا شروع ہو جائے گا اوپر فورا ہم نے ڈک دینا ہے یہ دیکھے کتان سا پہ سموک آ رہا ہے دوان دوان سا ہو رہا تو اس کے پر ڈک دینا ہے تو بہت مزے کی یہ بنی تھی thank you so much for watching my video پھر شام کو ہم نے انجوائی کیا پھر شام کو ہم نے ایشور میں کھا